بسم اللہ الرحمن الرحیم میں معافی چاہتا ہوں مجھے فوراً نکلنا چاہیے تھا میں نے نماز نہیں پڑھی تھی تو وضوح کرنے اور نماز میں وقت لگا ایلکشن ہوئے صحیح معلومات تو مجھے پوری طرح نہیں ہے بڑے اچھے ماحول میں ہوئے تقریب بات ہوئی ہے کہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کا ان کی رہبری کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اس ایلکشن میں سب سے انوکی بات پرانی دوست بیٹھے ہوئے ہیں پہلی بار ایسا ہوا پہلی بار ایسا ہوا کہ ووٹ نہ خریدا گیا نہ بیچا گیا ہمارے ہاں اس پارلیمنٹ میں وہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں میں ان کی نام نہیں لیتا پشاور اسمبلی میں اس انہوں کی دو ووٹ تھے جب سینٹ کا الیکشن لڑا تو باپ نے ستارہ ووٹ لیے بیچے نے سولہ ووٹ لیے اسی طرح اور بھی بکاو مال سمجھا جاتا تھا اب ایک واضح تقسیم آ رہی ہے یہ خوش آئین بات ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ بیچا اور خریدا جا سکتا لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو اس بات کی مخالفت کرتے ہیں اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں اس سائٹ پہ ہوں یہ ایک نئی نئے دور کا آغاز ہے اینیو ایرہ ان دا پارٹیس آف پاکستان کہ جس میں خیبر پرشت الخواہ میں عمران خان کی پارٹی کے جتے بھی ممبر آئے تھے نائنٹی کے نائنٹی انہوں نے اپنا ووٹ اپنی امیدوار کو دیا پنجاب میں ان کی پارٹی کے جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنے ووٹ دیئے نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو ہماری تعداد تھی اس کے علاوہ بھی ہمیں ووٹ پڑے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں جو بھی ہیں بہت سارے مہربانوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھئی دل کی بات تو یہ ہے دل کی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اٹھ دوں لیکن حکم کسی اور اس کا ہے ایک جوان تو یہاں تک کہہ گیا مجھ سے کہ فلانے نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے ووٹ کہاں ڈالا میں نے کہا میں نے تو ووٹ عمران خان کی طرف سے یا ان کی اچھکزے کو دیا اس نے کہا خدا کے بندے وہاں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اسے تو پوچھا جائے گا اسے کہا میں نے کہا کہ جو اس نے پوچھنا ہے پوچھے میں نے دے دیا وہ برحال ان اس سب حالت میں اپنی اس سے زیادہ سینٹ میں لوگوں نے قومی اسمبلی میں ایسے لوگوں نے بھی ہمیں ووٹ دیا جو عمران کی پارٹی کی ممبر نہیں تھے میں مشکور ہوں اخترت جان مینگل کا ان کا بہت ضروری کام تھا ان کی گھر میں بیماری تھی اس ووٹ کے لئے وہ یہاں رکھے ان کے یہاں دو ممبر تھے وہ خود بھی ان کا وہ تھے ہماری اسمبلی میں کوئی ممبر نہیں تھا ان کا صبحی میں وہاں نہیں تھا ڈاکٹر مالک پتہ نہیں رات تک تو غریب کہتا تھا کہ میں ووٹ اس اتیاد کو دوں گا پتہ نہیں وہاں کھیلے پہ پسل گیا یا کیا بد ہوا غریب پسل گیا وہاں کم سے کم ایک ووٹ ہمیں دینا چاہیے تھا ہمارے صبح سے ایک ووٹ نہیں آیا یہاں ان کے سینٹروں نے میں نام لوں گا انہیں مجھے یہ کہا تھا کہ بلکل آپ نام دے لیجئے تاہر بزنجو نے کہا کہ بلکل اگر آپ پریس سے بات کریں یا کہیں تقریر میں بات کریں بلکل یہ کہہ دیں کہ تاہر اور اس کے ساتھی نے اکرم نے پارٹی کے اس کی لینڈ سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا ووٹ اس ووٹ کو دیا تو ایک اچھی بات ہے ایک اچھی روایت پڑ گئی ہے باقی باتیں پارلیمان میں کڑیں گے پتہ نہیں میں کل بھی آپ سے بات کر چکا تھا میں نے سپیکر صاحب کو جب ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ بھائی ہاؤس مکمل نہیں ہے پوسپونڈی پریزیڈنٹ الیکشن اس دوران میں نے ایسے میرے بانوں سے جہاں بیٹھے ہیں وہ سینئر لوگ میں ان کو کھا کے جاو لوگوں سے ملو کہ بابا پانچ ساتھ دن کے لیے اس الیکشن کو پوسپونڈ کردیں یہ جو چارج فضا ہے ہم پانچ ساتھ دن میں یہ پوشش کریں گے کہ اس کو کنسنسس کی طرف لے آئیں سپیکر صاحب تو ما شا اللہ زندہ با ان سے بات وہاں ہوگی وہ نہیں سمجھ سکا ورنہ یہ پریزیڈنشل الیکشن بلکل کنسنسس سے بھی ہو سکتا تھا وہ اگر زیادہ سے کھولانا چاہتے کسی اور کھولانا چاہتے ہم اکٹے مل کر کر دیتے میں آج بھی کہتا ہوں اب بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ چارج فضا جو پنجاب میں ہے عمران خان کی پارٹی اور مقسم دیگیوں کے درمیان اور جو چارج فضا پشاور میں ہے یہاں قومی آف سبائی سینٹ میں ہے یہ اچھے مستقبل کی نشاندہی نہیں کر رہا میں ان پرسل ریکویسٹ کروں گا میاں محمد نواز شریف سے میں ریکویسٹ کروں گا میاں محمد نواز شریف سے کہ وہ اپنے جو سینر ایلیمنٹس ہیں ان کی پارٹی میں ان کو کہہ دیں ٹھیک ہے آپ کی کسی سے نہ لگتی ہوگی آپ کی کسی سے قدورتیں ہوگی ان کی عمال آپ کو برے لگتے ہوں گے لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد ہے اس پارٹی کو اوٹ دیا ہے ہم نے ایک نسرے کو سنبھالنا ہے اور وہ آسانی سے ہو سکتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے پارلیمان کے ہمارے مسائل ہم کیوں کوٹو میں لے جا رہے ہیں آئین انساز اسمبلی نے بنایا ہے یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اس آئین میں جو بھی ترمیم کرنا چاہے جو بھی اس میں ایلیشن اور سبچیکشن کرنا چاہے یہ اس پارلیمان کا حق ہے تو بہتر یہ ہوگا سونر دو بیٹر اگر اس چارج پالیسی کو سنبھالنا ہے اور اس ملک کے لیے ایک کنسنسس گورنمنٹ پاکستان مشکل میں ہے پاکستان مشکل میں ہے میں معافی چاہتا ہوں میاں صاحب کو چھوڑ کے ہم چھوٹے ہیں یہ مسائل بہت بڑے ہیں ہماری معمولی غلطی سارے خطے کو برباد کر دے گی میں ریکویش کرتا ہوں for the sake of this country ریکویش کرتا ہوں سارے خطے کے لیے کہ ہم سب نے مل بیٹھ کے ایران کے متعلق لوگوں کے کیا ارادے ہیں افغانستان کیا کر رہا ہے سنٹرل ایشیا کے جو جو بھی اس میں ایلیشن اور سبچیکشن کرنا چاہے یہ اس پارلیمان کا حق ہے تو بہتر یہ ہوگا اگر اس چارج پالیسی کو سنبھالنا ہے اور اس ملک کے لیے ایک کنسنسس گورمنٹ پاکستان مشکل میں ہے پاکستان مشکل میں ہے میں معافی چاہتا ہوں میاں صاحب کو چھوڑ کے ہم چھوٹے ہیں مسائل بہت بڑے ہیں ہماری معمولی غلطی سارے خطے کو برباد کر دے گی میں ریکویش کرتا ہوں for the sake of this country ریکویش کرتا ہوں سارے خطے کے لیے کہ ہم سب نے مل بیٹھ کے ایران کے متعلق لوگوں کے کیا ارادے ہیں افغانستان کیا کر رہا ہے سنٹرل ایشیا کے جو وسائل ہیں اس طرف لوگوں کے یہ جو بڑے سانڈ ہیں میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں ہمارے اقل کا امتیان ہے ہمارے فہم کا امتیان ہے افغانستان کی قیادت کا بھی پاکستان کی قیادت کا بھی کہیں ہمارے غلط روش اس خطے کو پھر مت سانڈون کی میں دینے جنگ میں نتا دل کر دیں یہ میری میری ریکویسٹ ہے زندہ بات کسین سے پریزیڈن بننا تھا پرسن زرداری ہے میں اس کو مبارک بات دینے وہاں گیا وہ نہیں تھا نویت کمر رضا ربانی جو سینئر بیٹے تھے ان کو میں نے مبارک بات دی ان کو مبارک ہو ابھی ہمارے سب کا امتیان شروع ہو گا ہو گیا ہے جو جو کچھ ہو رہا ہے مارے اردگرد خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے پورٹین اور امریکہ کبھی اٹم بموں کی دوسروں کو دمکیا دیتے ہیں کبھی کیا کبھی یہ جب کسینسس آپ بلوچستان سے ایک بورٹ بھی نہیں لے پا ہے بلوچستان کی نمائنگی آپ کیسے کر پا رہے ہیں تو جب ساری جماعتیں ایک اٹھنی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس ڈیویلپ کرے ہیں صرف آپ بھی الگ ہیں باقی سارے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے اس کی اوپر آگے ہیں یعنی آپ کے ہوم گراؤنڈ سے کیوں نہیں آپ سے گوھتے ہیں میں احتیاط کرنی پڑتی ہے احتیاط کرنی پڑتی ہے پتہ نہیں ہم نے اس موک کو کہاں تک پہنچایا کہ بابا ہم کیا کریں بولا ہے فضل الرحمان صاحب نے بولا ہے فضل الرحمان صاحب یہ بتائے کہ جو آپ کے پاندین تھے انہوں نے آپ کو رسپیکٹ دی جو آپ کی محبت کا دم کرتے تھے آپ کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے تھے وہ اس الیکشن میں آپ سے دور رہتے ہیں اس کی وجہ آپ کے الائز تھے یا آپ کی ذات تھے ہماری الائز نے ہمیں ووٹ دیا اختر منگل ان کی گھر میں بڑی سخت بیماری تھی وہ غریب جا رہے تھے دبائی خاص اس الیکشن کے لئے رکے اپنے دو سینیٹرز اور تھے ان کو بلایا شفیق کو کہا کہ بابا کس قسم کی آپ وہ چاہتے ہیں مالک کے سینیٹرز دو ہیں انہوں نے آپ سے پوچھ سکتے ہیں بزنجو صاحب ہیں اس کا ایک امینے کا انہوں نے کہا بابا خدا نخواہ سارے کا دکھانا پڑے یا خدا نخواہ سارے کا دکھانا پڑے یا خدا نخواہ سارے کا کامرہ میں نے کہا بابا نہیں ریٹریسٹ چھو انہوں نے ہمیں اٹھ دیے بلکل دیے باقی جو یار لوگوں کے یار ہیں انہوں نے قسم یہ کہا کہ بابا دل تو ہمارے جو کچھ کہ لیکن سائی ہم کچھ نہیں کر سا یہ سب کس اولے پیس ترپس کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں کچھ اپی سے ہے نو کچھ اور ہے جو بیس کے جانے گی جمانی پارٹی میں بابند کرتی ہے میں سمجھا یہ میں سنا اے ایم پی اے ایم پی فضل رحمان صاحب کی بڑی فضل رحمان صاحب شاید سو گئے وہ شاید سو گئے ہو فضل رحمان صاحب کا ووٹ ہمیں پڑنا چاہیے تھا آپ کے ساتھ عمران خان صاحب میں آپ کو پوری پارٹی نے بھوڑ دیا چاروں صبح میں پارلیمان میں یہ بتائیں کہ خان صاحب کے ساتھ آپ کی دوستی کتنی لمبی چلے گی اور خان صاحب خان صاحب دیکھیں خان صاحب میرے اس وقت کے دوست ہیں جب ہم نے پہلی دفعہ ایپی ڈیم بنائی تھی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کم سے کم اتنی شرافت میں مہم مدنواز شریف میں آئے اس کی بائی میں بھی ہوگی میں گیا تھا دو آزار چھے میں حج کرنے مدینہ منورہ میں جہاں وہ شیشے کا شید ہے میں وہاں بیچا تھا میرے بتی جینے کا میرے ساتھی حج کے بارے میں حج میں کہ وہ میاں صاحب آکے بیٹھ گئے تھا میاں صاحب کو میں نے پھر تمام طویل سفر میں دیکھا نہیں تھا جب ہوں کو یہاں سے مرپدر کیا گیا تھا میں دس منٹ بعد پونچا تو ایک بڑا دورہ دور سے پاکستانی کنجاج کا ان کی جرد پہ کلیباً دس پیس فٹ کے اوپر میں ان سے ملنے آیا تو حیثن اقبال ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حیثن اقبال نے کہا کہ محمود ہیں میں نے میاں صاحب سے بات کی یہ فروری کا مہینہ تھا فروری ٹوہمین سکس میں نے کہا میاں صاحب یہ تو مدینہ منورہ ہے آپ مسافر ہیں کبھی بات نہیں ہوئی سیاست پر بات تو یہ مشکل ہوگی کہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں انہوں نے کہا میں آج جا رہا ہوں لنڈن میں نے کہا پھر چی کے بسم اللہ میں کل لنڈن میں جاؤں گا نہیں بلکل نہیں میں نے کہا کل میرے یہاں خش کے کچھ ہوا باقی ہیں میں پر لنڈن میں جاؤں گا پیچھے سے آواز آئی محمود جا میں نے کہا تو میاں صاحب میں نے کہا میاں صاحب آپ کیوں میاں صاحب آپ کو محمود ہے محمود اللہ coming محمود بھی کہ سکتا ہے پربان محمود محمود سنوان 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 لڈاکی سیکیورٹی کی ساتھ言 ان کے اس مجھے کہا کہ ہم اس کو پیچھے سے نکال رہے ہیں اور اب باہر ان کے لئے جلوس آیا ہے تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے اس آدمی سے بات کرنی ہے انہوں نے مجھے اپنے ایڈریس دیا جہاں وہ رہتے تھے جب میں باہر آیا تو خواجہ کھڑا تھا خواجہ صاحب میں نے کہا لیڈر پیچھلے دروازے سے باگ گیا باگو تو سب اپنی گانیاں لے کے ان کی پیچھے پڑ پڑے جب میں گر ہاں گرہ یا فوری کے دس دن بات میرہ ساب سے سابست 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 میرہ ساب سے میرے کہ میرے سابست کیا کرنا کیا ہے اس کا ہوگی یہ فوج ہے انسابلشمنٹ نے طریقہ کیا ہے اس کی پیرا میں ستاں نہیں پیچھے اس کا کوشی کیا کرنا چاہی پی مینے کہ پا پا ایک الائنس بننی چاہیے پاکستان کو بچانے کے لیے چلانے کے لیے کہتے ہیں اب کیا تجویز کرتے ہیں میں نے کہا میری تجویز تو پہلی یہ ہوگی کہ میرے دیر بٹو سے آپ کا ایک رشتہ بنی بہت برا منایا انہوں نے نیگیٹیو سنس میں نہیں اس سنس میں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے پورے ستار ایمنٹ میں نے لگے پورے سوینٹین منٹس میں نے لگے ان کو اس پہ کنونس کرنے کے لیے کہ پر پرس پارچی کی پچھے بہت سری لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں پھر بڑی اس سے کہا کہ اگر آچار ہم یہ کر لیں پھر میں نے کہا پھر آپ بھی یہاں ہیں وہ بھی یہاں ہیں ہم سب آئے جائیں گے لندہ کہتے لوگ آئیں گے نام لیے فرانہ آئے گا فرانہ آئے گا منکل پل ائین گے عمران خان ہمارے آئیں میں نہیں آئے گا اسفندیار خان ہمارے آئیں میں نہیں وہ آئے گا کازی صاحب سے میرا رشتہ ہے وہ آئے گا فضل رامان کا پوچھو میں نے کہا جب قاضی سب آئینے تو فضل رامان بھی آجائے گا پھر دونوں باہی اس پر جلدی کرنے رہے گئے پھر کب ہونا چاہیے ابھی دو مینے بعد تین مینے بعد ایک بات میں شہباز سے ایک امینی کہوں گا پھر کبھی پرلیمنٹ میں کہوں گا کبھی پرلیمنٹ میں کہتا ہوں خیل میں نے شہباز کو کھا میں نے شہباز ایک بات بکاب مشرف نے دو دفاع کہا ہے میاں نواز شریف نے شہباز پرلیمنٹ خیل تو ہے کی گل ہے چیخ نہیں لگا اے میرے باپ تو میرے دادے کی جگہ ہے میں نے کہا گر بڑھ نہ کرو ان حالات میں جو آدمی میاں نواز شریف سے بغاوت کرے گا مسلمنی کے سفر ہو جائے گا اور پیپلز پارٹی میں جو آدمی بینظیر سے بغاوت کرے گا سفر ہو جائے گا یہ ہماری ملاقات کی تو میں انہوں کا مشکور ہوں میں چلا آیا ہم آج کے مینے میں شاید اپریل میں انہوں نے شہباز کو بھیجا دبائی اور چھا طرف دیباکری سے بے دسخط ہوئے چھا طرف دیباکری سے بے دسخط ہوئے پھر اگلے سال ہم نے چھتیس جون اپریل میں وہ وہاں گیا پھر یہ چھتیس پارٹیاں امران سمیت ہم وہاں گئے پھر این ارو ہوا وہ بھادنواد کریں گے پھر این ارو ہوا بینظیر بٹو کو ہم سے اٹھایا گیا اور آخری تک پرسو کرتے کرتے غریب کو آخر شہید کر دیا گیا جب ہم آئے تو الیکشن لڑنے اور نہ لڑنے پہ ہمیں ہمارے اختلاف تھا قاضی صاحب امران بھائی اور میں ہم کہتے تھے کہ بھائی ہم نے وعدہ کیا تھا وہاں کہ جب تک جرنیل ورڈیوں میں ہوں گے ہم نے ساتھ نہیں دینا جب ہماری ساتھ جنہوں نے الیکشن میں اسے لینے کا اعلان کیا تو قاضی صاحب امران خان اور معمود ہم نے الیکشن کا بھائی کارٹ ہم الیکشن میں نہیں آئے پانچ سال آرام سے بیٹھے رہے تو امران میرے زمانے کا یار ہے گڑ بڑی پارلیمنٹ پہ ہوئی جب لوگ دور پڑے میں اس صف میں کڑا تھا میں آج بھی جو بھی پارلیمنٹ پہ عملانور ہوگا میرا مارو مطا ازاد پارلیمان اور ایک کنسٹیوشنل پاکستان ہے اس میں میں کسی سے کمپرمائز نہیں کرتا یہ بتائیے گا بڑی اہم بات کرنا جائے گا نواز شریف سے ہر ایک سوال تو دن لیں نواز شریف کی بات لی محمود خان یہ بتائیے جو آپ کی سبھی پارٹیزان ریشن ہوگر ہو گیا سبھی لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں ریکنسلیشن کے لیے بھی آپ کو رول پلے کرنا چاہیں گے ریکنسلیشن آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر یہ بابا سپیکر کو سیاسی آدمی ہوتا یہ وہ پسپون کر دیتا ہے یہ الیکشن ویڈن ٹین ڈیز ہم اس پیکر تو باب پامویٹر نہیں ہے وہ ریچر پویجر کرتا ہے نہیں نہیں آپ پارلیمنٹ کی آواز کون رکھ سکتا ہے پارلیمنٹ اگر ابھی حکم دے دے کہ ہم نے عین پڑا ہے اور ہم عمران خان کی پارٹی کو یہ بیس نسستیں دینا چاہتے ہیں کوئی سٹاپ اس ہمیں کوئی سٹاپ کرے ان بڑوں کی کمیسی بنائی جائے حضر رامان ہے جو بھی پارلیمنٹ میں ہیں مجھے نہیں فضل رامان کو بنائیں جس بھی سینئر عدمی کو بنائیں یہ کمیٹی بیٹھیں جو بھی گریونسز ہیں الیکشن کے بارے میں فلانہ کے بارے میں ان کا علاج ہم نکال سکتے ہیں پارلیمنٹ والے اور پھر انشاءاللہ مشکل ہے یا نہیں بابا کیا مشکل ہے امران خان کی پارٹی جو بھی ہے ابھی اس نے سیٹیں جیتی ہیں جو پینسٹھ اور اٹھاسٹھ اور پینٹالیس سنٹالیس کی بات ہو رہی ہو تو چھوڑ دیجئے ان سیٹوں کے بدلے ان کو کچھ عورتوں کی کچھ منیریٹس کی ملنی چاہیے اس کا علاج پاہین میں ہم نہیں نکالنا ہے ہم نکال سکتے ہیں ہم یہ ان کو دیں گے اور یہ نہ بھی چاہیے ہم ان کو دیں گے وہ چندے ہو جائیں گے اور پھر یہ پارلیمنٹ یہ حکم دے سکتی ہے یہ پارلیمنٹ جب یہ پارلیمنٹ ایوب کی مرشلہ کی تمام بدکاریوں کو معاف کر سکتی ہے زیا کی مرشلہ کو معاف کر سکتی ہے مشرف کی مرشلہ کو معاف کر سکتی ہے لیا قطبہ کے قتلیام کی معاف کر سکتی ہے نو مہی کو کون سا اسمان گراتا جوا کر کے زیا ہی ختم ہو جائے گا محمد اللہ ہم یہاں بیٹھیں گے سب یہاں بنگڑا ڈالیں گے وہ پاکستان زندہ باد کے نارے محمود عزیز صاحب وفاہمت کی بات تو اس دن شہباز شریف نے بھی ایمان کے اندر کی اس کے بعد دیکھا اپنے کیا حال تھا دونوں طرف عملی آغاز کون کرے گا چونکہ ایک طرف نواز شریف آپ کے دوست ہیں اور دوسری طرف عمران خرم کو بھی یار کہہ رہے ہیں تو کیا مفاہمت کے لیے آگ پہل کر سکتے ہیں بھر یہ بات یہ ہے آئین منتخب سیٹوں پہ خواتین اور مینارے ٹیز کی سیٹنگ کی بات کرتا ہے اگر اس بادے میں آئین خاموش ہے یہ کہاں لکھا تھا کہ آپ ان کی سیٹنگ ریوڈیم کی طرف آٹھیں آپ کو ایدیوڈیم کی طرف عملی آگ پہل کرتا ہے یہ تو آپ لکھتے کہ جی امران کو امران یا تو طریق انصاف کا ملی دیتے یا اپنے کاسی نکالا کہ دور اوریاوز کو دو محمود کو دو فاعدہ کو دو مذاک متبناو فیصلہ کردو ان کو سیچیں اولا حوالے کردو یا چخ بخ بند ہو جائے گی اندین حالت بسید